اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہا لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بڑا نہیں ہوتا ہے تو لوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لیلو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آوازہ کرنے لگ سبحان اللہ والحمدللہ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی یہ میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ ویچ پسا سانو تو یار دیگا سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس نے کہا لگا باس دی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بیسے ساری میری فرمایا باسی یار اتنی قیمت تو سلاس ہے سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر گائیں دے دیں بیسے دے دیں وہ ذکر سناتا عضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریہ میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا کہ اب تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ تیر ذکر کیا دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بحشے بکریہ چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی موقعی کرتا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے